بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریویو ایکسرسائز سیمن کوشن نمبر تھری کوشن نمبر تھری ہے سالف دی ایکویشن اب اس میں پارٹ ون ہے ٹو ایکس پلس فائیو ایز ایکویر ٹو ون بائی ٹو ایکس مائنس ٹین اب ہم اس کا سلوشن فائنڈ کریں گے سلوشن میں لکھیں گے کوشنن ٹو ایکس پلس فائیو ایز ایکویر ٹو ون بائی ٹو ایکس مائنس ٹین سٹوڈنٹ یہ دو سائیڈ ہیں یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ایکویر ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ اب رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ ایک فریکشنل پارٹ دیا ہو ہے سب سے پہلے اس ٹو کو الیمنیٹ کریں گے ختم کریں گے ریموو کریں گے تو ٹو کو ختم کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے لکھیں گے ملٹیپلی بوڈ سائیڈ آف دا اقویشن بائی ٹو ہم لکھیں گے ٹو انٹو ٹو ایکس پلس پائی ایکویر ٹو انٹو ون بائی ٹو ایکس مائنس ٹین تو یہ ٹو سے ملٹیپلائیڈ کرنے سے کیا ہوگا سٹوڈینٹ یہ جو فریکشنل پارٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا ٹو کو اب اس سے ملٹیپلائیڈ کرتے ہیں ٹو پہلے اس سے ملٹیپلائیڈ ہوگا اور پھر اس فائب سے ملٹیپلائیڈ ہوگا ہم لکھیں گے ٹو ملٹیپلائیڈ ٹو ایکس اس کو ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں میں ذرا الیبریٹ کر رہا ہوں اس کو اس ایکویر ٹو ٹو ملٹیپلائیڈ ون بائی ٹو ایکس مائنس ٹو ملٹیپلائیڈ ٹین اب یہ آ جائے گا ہمارے پاس لیپٹ سائٹ بھی ایکویشن کا یہ سائن پوٹ نہیں کریں گے کیونکہ درمیان میں یہ ایکویر ٹو لگا ہوا ہے اب اس کو ملٹیپلائیڈ کیا ہمارے پاس آنسر آگیا ٹو ایکس پلس ٹین اس ایکویر ٹو اب یہ ٹو اس ٹو سے کینسل ہو جائے گا تو آ جائے گا ایکس مائنس ٹو ٹین ڈائر ٹو انٹی اب ہم اس ایکس کو لیپٹ سائٹ پہ لے آئیں گے کیونکہ ہم نے سولف کرنا ہے اور اس ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو ہم رکھیں گے سبٹریکٹ ایکس فرام بول سائٹ آف دا ایکویشن ہم لکھیں گے 4x مائنس x پلس ٹین اس ایکویر ٹو x مائنس x مائنس ٹونٹی اب یہ 4x مائنس x کیا ہو جائے گا آنسر 3x پلس ٹین اس ایکویر ٹو یہ x x سے کٹ ہو جائے گا مائنس ٹونٹی آ جائے گا اب ہم لکھیں گے اس ٹین کو ہم رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آ جائے گا سبٹریکٹ ٹین فرام بہت سائیڈ آف دا ایکویشن ایکویشن کئی کیوں ڈال کے آگے ڈال لگا دیتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے ایکویشن اب ہم لکھیں گے 3x پلس ٹین مائنس ٹین اب یہ پلس ٹین مائنس ٹین سے کینسل ہو جائے گا یہ آ جائے گا 3x مائنس ٹونٹی اور مائنس ٹین کتنا آئے گا سٹوڈنٹ یہ سائن مائنس کا آئے گا اور یہ جو دو نمبر ہیں یہ پلس ہو جائیں گے آپ اس میں تو یہ 30 آ جائے گا کیونکہ دونوں ویلیو مائنس کی ہیں اب ہم اس 3 کو ریمو کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہہ الیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے ڈیوائیڈ بوہ سائیڈز آف دا ایکویڈشن بائی 3 ہم نے لکھا 3x ڈیوائیڈ 3 is equal to minus 30 ڈیوائیڈ 3 اب یہ 3 3 سے کینسل ہو جائے گا 3 1s are 3 3 10s are 30 x is equal to minus 10 آ جائے گا سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آنسر اگر آپ اس ویلیو کو جو ایکویشن دی ہوئی تھی آپ کو کوئیشن میں اس میں پوٹ کریں گے تو دونوں سائیڈز equal آ جائیں گے وہ آپ چیک میں دکھیں گے جب تک آپ سے کوئی نہ پوچھے examiner کہ آپ اس کو چیک بھی کریں تو آپ نے نہیں کرنا تو اب ہم کرتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ پارٹ 2 ہے 4.3P minus 2.5 equal to minus 8.85P plus 10.5 تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے اس سلوشن میں کیا کریں گے سلوشن میں لکھیں گے 4.3P minus 2.5 equal to minus 8.85P plus 10.5 تو سٹوڈنٹ یہ سائن کا ہمیشہ خیار رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ سائن آپ بھول جائیں جو لیکٹ سائیڈ پہ الڈیابرہ میں solve کر رہے ہوتے ہیں سائن ہوتا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جو ویریابر والی ویلیو اس کو solve کرتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ دیکھا minus 8.85P تو اس کو رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہم کریں گے پلس اس میں minus 8.85 میں پلس کریں گے تو یہ کینسل ہو جائے گی اور اس سائیڈ پہ بھی یہی فنکشن کریں گے ہم لکھیں گے add کیونکہ وہ minus کی ویلیو ہے opposite ہم نے فنکشن کرنے add 8.85P on both sides of the equation ہم لکھیں گے 4.3P پلس 8.85P minus 2.5 is equal to minus 8.85P plus 8.85P plus 10.5 یہ جو پر value دی ہوئی ہے اب یہ minus کی value اس plus کی value سے کینسل ہو جائے گی یہ ساتھ ساری اب ہم اس کریں گے 4.3 plus 8.85 اب ادھری solve کر لیتے ہیں یہ دیکھیں 4.3 اور 8.85 student point کے نیچے جب آپ plus minus کر رہے ہیں تو point کے نیچے point لکھنا ہے آپ نے اب یہ دیکھیں اوپر کوئی value نہیں ہے تو آپ zero put کر لیں نام بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے 5 8 اور 3 11 1 آ جا گے اس پہ carry اور 4 اور 1 5 5 اور 8 13 یہ آ جائے گا اور decimal کے نیچے decimal آ جائے گا تو 13.15 آ گیا اس کا answer student اس کو plus کرنے سے answer آیا تھا ہمارا 13.15 P minus 2.5 equal to 10.5 اب اس کو solve کریں گے minus 2.5 کو right side پہ لے کے جانے یا اس کو remove کرنے ہم لکھیں گے add 2.5 on both sides of the equation اب ہم نے لکھا 13.5 15 P minus 2.5 plus 2.5 is equal to 10.5 plus 2.5 اب یہ دونوں value cancel ہو جائیں گی 13.15 equal to 7 P آ جائے گا 13 0 تو اس کو ہم رکھیں گے 13.15 P is equal to 13 اب student اگر 13 کو 13 اب ہم نے کرنا کیا کہ 13.15 کو اس پہ divide کرنا ہے تو جب ہم divide کریں گے تو decimal میں بہت lengthy value ہو جائے گی تو اس کا اگر ہم ایسے decimal میں answer نکالیں گے تو آ جائے گا divide both sides of the equation جائیں گے جائیں گے value تو 0.98 آ جائے گا لیکن میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 13.15 P is equal to 13 جائے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی